خسکم جہاں پاک انشاءاللہ 25 اکتوبر کو ملک بر میں یوم نجات منایا جائے گا آج کے دن کو چھوڑ کر قاضی کے سپریم کورٹ میں ساڑھے ساتھ ورکنگ ڈیز رہ گئے ہیں قاضی فائزیسہ 25 اکتوبر بروز جمعہ کے دن گیارہ بجے تک کام کرے گا اس کے بعد فل کورٹ ریفرنسے خطاب کے بعد اسے بعد دعاوں کے ساتھ الویدہ کیا جائے گا قاضی کا دور اصل مطالعہ پاکستان میں بطور عدالتی مارش اللہ پڑھایا جائے گا الویدہ پاکستان کی تاریخ انتہائی گٹیا اور نیچ انسان تجھے دنیا میں بھی سکون نصیب نہ ہو اور تجھے آنے والی نسلیں بکاؤ قاضی کے نام سے یاد رکھیں گی سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے چیپ جسٹس قاضی فائز فراڈ عیسیہ کو 24 اکتوبر کو الویدائی اشایہ دینے کا اعلان کر دیا ہے قاضی کی خاص طور پر ڈونر سے خاتی توازو کی جائے گی اس بندے کا ایک ایک عمل اور ایک ایک جملہ تمام عمر اس کو لوگوں کے سامنے بیابرو کرے گا یہ سمجھتا ہے کہ انگلینڈ میں یہ آسان زندگی گزارے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے وہاں لوگ اس کے گھر کے باہر ویسے ہی آوازیں لگایا کریں گے جیسے ایون فیلڈ کے باہر لگاتے ہیں جس دن اس سے جان چھوڑ جائے گی یہ قوم شکرانے کے نواپی لدا کرے گی لیکن جو کچھ اس نے کیا اس پہ مقدمہ ضرور ہونے چاہیے ویسے تو یہ کسی اور ملک باگ جائے گا عوام کی معصومانہ خواہش ہے کہ اسے لات مار کے الویدہ کرنا ہے ویسے تو اس کے لیے ایک گپٹی کاپی ہے قاضی کی ریٹائرمنٹ پر ملک برسے اسے ڈونٹ بیجے جائیں گے قاضی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ویسا ہی انصاف کرے جیسا آپ نے پاکستان اور اس کی عوام کے ساتھ کیا ہے فائنلی قاضی کی رخصت کی تقریبات منقی دونا شروع ہو گئی ہیں قاضی انتہائی نامراد اور ناکام ہو کر رخصت ہو رہے ہیں اسے شائری کی زبان میں کہتے ہیں بڑے رسوا ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے آپ کو پاکستان کی تاریخ کا مکرو ترین اور بد ترین چیف جسٹس کے طور پر یاد رکھا جائے گا قاضی نے اپنی دو ٹکے کی نوکری بچانے کے لیے اس ملک کے عوام کی رائے کا سودا کر دیا عوام کی رائے کی لاش پر مزید کوڑے برسائے جب اس نے ترے سٹے کو بحال کر دیا اب جج صاحبان سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ اب جب اس ترے سٹے کے مطابق ضمیر زندہ کرنے کے لیے کسی ایم این اے کو کوئی اغواہ کر لے گا یا اس کی بیوی کو کوئی راون اٹھا کر لے جائے گا یا کسی پارلیمنٹیرین کی بیٹی کو کوئی ریپ کی دمکی دے گا یا کسی سینیٹر کو فون پر اس کے بیٹے کے چیخوں کی آوازیں سنوائی جائیں گی تو تب ان پارلیمنٹیرین اور عوام نے کس جج کے گھر کا گراؤ کرنا ہے ہورس ٹیڈنگ کی روک تھام اور قانون سازوں کو اپنے ہی پاسبانوں سے محفوظ کیے بغیر اس آرٹیکل کو بحال کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ نے کیمیکل دور پر پابندی لگائے بغیر اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے بسند کا تہوار بحال کر دیا ہے اب کسی کا گلہ کٹے یا کسی کی شہرک بہے آپ کی بلا سے آپ کو ایکسٹینشن ملنی چاہیے لیکن پی ٹی آئی اور خان کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے اس ملک کے آئین کے پاس زبان ہوتی تو وہ قاضی صاحب کے سامنے آج کہہ اٹھا کہ تیری دو ٹکے کی نوکری عوام کا لاکھوں کا ووٹ کھا گئی قاضی نے بلے کا نشان چھینہ مقصود نشستوں میں دو ججز کو نوٹ لکھے دیا ممبرانے اسمبلی کی سیٹیں چھرائیں الیکشن ٹرائی بونس کو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر غیر موسر کیا ترے سٹے کے جمہوری فیصلے کو بھی مطل کر کے غیر جمہوری طاقتوں کو مزید طاقتور بنا دیا قاضی فائی جیسا کے کالے کٹود پاکستان کی آئینی تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے حامد خان بھی اب تو مانگے ہیں کہ قاضی نے اس ملک اور عوام کو بہت نقصان پنچایا ہے قاضی فائی جیسا کے کالے کٹود گنواتے ہوئے انہوں نے اطراب کیا کہ قاضی فائی جیسا قاضی کہلانے کے قابل نہیں میں اپنا گناہ بھی مانتا ہوں میں نے بھی اس کا ساتھ دیا میں سمجھتا تھا یہ ایک آزاد جج ہے میں نے اس کی خاطر عمران خان سے لڑائی کی کہ آپ غلط کارے ہیں لیکن آج اس نے اپنا ضمیر بیچ دیا قاضی کا قریبی ساتھی بھی قاضی کی ایکسٹینشن قریب دے کر سچ بولنے پر مجبور ہو گیا ہے اس وقت ملک جس نازک دور سے گزرا ہے اس ملک کو بچانا ہے تو قاضی فائی جیسا جیسے نائنصافی کرنے والے ججوں کے حلاف جدوجہد کرنی ہے جو اپنے مفادات کی خاطر آئین اور قانون کی دجیاں اڑا چکے قاضی فائی جیسا سپریم کورڈ کے چیف جسٹس بنے تو انہوں نے لندن مہائدہ کیا کہ جنور باجوا کے ساتھ مل کر طریقہ انصاف کو بلیک لسٹ کرنا ہے اگر ایک جماعت کے پاس انتخاب بھی نشانی نہیں تو وہ بلیک لسٹ ہی ہے اس طرح قاضی نے آج تک منی ٹریل نہیں دی اس کی بیوی کراچی کے سکول میں معمولی سی ٹیچر تھی اس کی تنخاب لاکھ دو لاکھ ہوگی مگر سوال یہ ہے کہ لندن میں اس کے پاس حرب و خرب و روپے کے پلوٹ کہاں سے آئے یہ چیز چھپانے اور بچانے کے لیے قاضی نے ملک میں انصاف کا قتل کر دیا اس کی بیوی نے بھی عمران خان کے خلاف بیانات دیے قاضی نے جو بھی اس وقت تک انسانی حقوق کی سنگین خلاورزیاں کروائیں لوگوں کو ووڈ کے حق سے محروم کیا اسے چار شیٹ کرنا ہی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی بھی اپنی کرسی اور عہدے کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کر سکے قاضی فائزی صاحب دیکھیں کہ ایکسٹینشن نہیں ملی تو اپنی شرمندگی دور کرنے کے لیے پرانی ڈیٹ میں ایک لیٹر لے کر آئیں گے کہ جی میں نے سوشل میڈیا پر یہ سنا میں تو کسی آئینی عدالت میں ایکسٹینشن کا خواہہ ہی نہیں تھا مجھے تو ایکسٹینشن کی ضرورت ہی نہیں تھی اس وقت وہ پورا زور لگا رہا ہے اس نے اپنے ذرا سے مفاد کی خاطر ملک کا ستیاناس کر دیا اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں آئین اور قانون کو پیرو تلے رون دیا ستتر سال میں اتنی کوشش سمندر سے تیل گیس نکالنے ایران سے سستی گیس تیل لینے اور کالا باگ ڈیم بنانے اور ملکی ترقی کے لیے نہیں ہوئی جتنی کوشش پچھلے ایک ماہ سے کازی کی ایکسٹینشن کے ذریعے اپنے کالے کٹو چھپانے اور اپنی نسلوں کے پیٹ آگ سے بڑھنے کے لیے کی جاری ہے جسٹس منیر اور مولوی مشتاق کا ہم نے سنا تھا کازی فائز کو ہم نے دیکھا ہے ہم نے اپنے بڑے بڑوں اور تاریخدانوں سے مولوی مشتاق اور جسٹس منیر کا نام اور ان کے سیاہ کارنامے سنے تھے لیکن جسٹس کازی فائزیسا کو ہم دیکھ اور بگترے ہیں یہ مولوی مشتاق اور جسٹس منیر کا پرو الٹرا ورجن ہے آج کے بعد یہ موجودہ نسل اور آنے والی اگلی کئی نسلیں جسٹس منیر اور مولوی مشتاق کی بجائے کازی فائزیسا کے سیاہ کارناموں کو یاد رکھیں گی جب تک اس سے بھی بڑا کوئی حریص نرگسیت پسند اور شودہ توفہ اس عدالتی نظام کو نہیں مل جاتا جمہوریت پسند اور آئیڈیالیزم پر یقین رکھنے والے احباب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ واقعی وہی کازی فائز ہیں کہ جس کو وہ آئیڈیالیز کرتے تھے ان کے شوق دھواس اور گنگ زبانیں دے کر سوال تو بنتا ہے اس وقت بیسیوں عدلوں انصاف کے کارناموں کی مثالیں دے کر کازی نامہ لکھا جا سکتا ہے برقسمتی سے ہمارے سیاستدان اپنی مرضی کا بندہ لانے کی بچگانہ حرکت سے آگے نہیں بڑھ سکے آپ نے اپنی مرضی کے آدمی چیف لگائے اور پھر ان کو بگتا بھی ساکیب نصار اور جسٹس کھوسا بھی آپ کی مرضی کے بندے تھے آج تک ان کی جان کو رو رہے ہو کازی تو ایک بے زمیر اور مطمئن بے شرم انسان ہے مگر سارے ججیز ایسے نہیں ہوتے اور آپ کو یہ ترمیم جو کہ کامیاب ہو بھی جاتی تو آپ ہی کے گلے پڑتی ہاں اگر ایک ترمیم ایسی کارلو کہ اگلے بیس سال تک چیف جسٹس یا تو زدداری خاندان سے ہوگا یا شریف خاندان سے یا پھر کوئی ریٹائر انسان تو شاید کوئی فائدہ ہو جائے کچھ انٹرسٹنگ صورتہ سامنے آئی ہے آئینی طرح میم کا ڈراؤپ پبلی کرنے کی درخواست پر سمات کے دوران وفاقی حکومت نے آج لاہور ہائی کورڈ کو بتایا ہے کہ ابھی کوئی ڈراؤپ ہے نہیں ابھی تو صرف سیاسی جماعتوں سے مشاورت چل رہی ہے سمجھ سے بالتر ہے درخواست غزار آخر کیا ریلی مانگ رہا ہے یہ ہے اس حکومت کی اصلی کارکردگی جنہیں خود معلوم نہیں کہ کونسا مسوعدہ پاس کرانا ہے مگر پھر بھی لوگوں کو اغواہ کر کہ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ مانگا جا رہا ہے پیسلہ کر لیا گیا ہے کہ آئینی ترمیم کو پسے پشت ڈالنا پڑے قاضی فائز کو ریٹائر کرنا پڑے مگر عمران خان کو راستے سے ہٹانا ہے عمران خان نہ رہا تو منصور علی شاہ کوئی خطرہ نہیں رہے گا کسی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں رہے گی نیا عہدے دار خان کو نقصان پنچانے میں پوری طرح سنجیدہ دکھائی دیتا ہے کیا عوام بھی اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے سنجیدہ ہو سکتے ہیں ڈی چو کا احتجاج ختم کرنا علی امین گنڈاپور کو اٹھا کر اسمبلی میں مرضی کی تقریر کروا کر بے اثر اور بے وزن کٹ دینا عمران خان کو قید تنہائی میں ڈال کر ہر قسم کی ملاقات پر پابندی لگا دینا عمران خان کی وکیل کو اٹھا کر غائب کر دینا اب اپنے ٹوٹوں کی مندل سے عمران خان کی صحت کے والے سے افواہیں پھیلا دینا یہ سب کس جانی بھی شارہ کارا ہے آخر ہم اس ساری صورتحال کو معمولی کیوں لے رہے ہیں کیا عوام عمران خان کی جان کو بچانے اور آزاد کروانے میں تاخیر نہیں کر رہے یقینی طور پر کارے ہیں عمران خان کی بہنوں کو بھی اسی پس منظر میں اٹھا کر قید کیا گیا ہے کہ جب ہم علی امین گنڈاپور کو عوام کی نظروں میں بے اثر اور بے وزن کٹ دیں گے تو اس کے بعد لا محالہ عمران خان کی بہنیں اس تحریک کو لیڈ کریں گی اور اس میں جان ڈال دیں گی کیونکہ پوری قوم عمران خان کے بعد اس کی بہنوں کے اوپر پورا یقین کرتے ہیں اور جب عمران خان کی بہنیں قوم کو احتجاج کی کال دیں گی تو پوری قوم سڑکوں پر نکل آئے گی اور ہمارے لیے حکومت میں رہنا نممکن ہو جائے گا اس لیے ضروری ہے کہ اب قوم کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے عمران خان کی جان بچانے کے لیے فوری طور پر احتجاج شروع کرنا چاہیے اور ڈی چوک کی طرف مارچ کرنا چاہیے انگریز کا اس کتے پر قبضہ اچانک نہیں ہوا تھا اسے مکمل قبضہ کرنے اور ہر چیز اپنے کنٹرول میں لینے میں تقریباً سو سال لگے تھے انہوں نے ہندوستان آنے والے ہر افسر کے لیے اردو زبان سیکھنا لازم کیا پورٹ ویلیم کالیج قائم کیا مہرے نفسیات دانوں سے اس کتے کے باشندوں کی نفسیات پر ریپورٹس بنوائیں استعمائی کمزوریوں کا ڈیٹا بنایا کتے کے کلچر اور روایات کو ذہن نشین کیا پھر ہر چیز اپنے ہاتھ میں لیتے چلے گئے جواہر لال نہرو بہت سمجھدار آدمی تھا وہ یہ سب جانتا تھا اس لئے اس نے کیامے ہندوستان کے ساتھ ہی سب سے پہلے فوج میں اصلاحات کی اور ان کے دانت نکال دئیے پھر ہندوستان میں مضبو جمہوری سٹرکچر قائم کیا اور مطبی کا آئین بنایا پاکستان اس حوالے سے بدقسمت رہا شروع میں وسائل نہیں تھے قائد عظم کو کھوٹے سکھوں کے ساتھ آگے بڑھنا تھا اور کھوٹے سکھوں نے انہیں باندھ کر جننیلوں کے سامنے ڈال دیا تب سے اب تک یہی چل رہا ہے جس طرح اس قوم کا خیال ہے کہ حقیقی آزادی محض پور امن اتجاز سے مل جائے گی سو فیصد غلط خیال ہے دیسی انگریز اس وقت تک قبضہ نہیں چھوڑیں گے جب تک سری لنکا اور بنگلہ دیش کی تاریخ نہیں دہرائی جائے گی جب تک ایسا نہ ہوگا بس باتوں سے وقت پاس کرتے رہو عوام سست اور بزدل سہی تقدیر کا ستارہ تو گردیش میں ہے ٹینکس فار وائچنگ اللہ حافظ